رب زدنی منکہ علمہ وانلنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر چھپن دوستی کے حقوق و عداب نمبر ایک مومن کو ہی دوست بنانا نمبر دو نیک آدمی کو دوست بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا دیکھ لے وہ کس کو دوست بنا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی دھوکنے والے آدمی کسی ہے کہ مشک والا یا تو تجھے مشک لگا دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے اس کی اچھی خوشبو تو پہنچے گی ہی اور بتر ہم نشین کی مثال آگ کی بھٹی دھوکنے والے کی طرح سے ہے کہ یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا ورنہ اس کی بدبو تو کہیں گئی ہی نہیں نمبر تین اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے محبت کرنا حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین صفات جس میں پائی جائیں گی اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کسی سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت رکھے نمبر چار دوست کو اس کے ساتھ اپنی ولی وجہ اللہ محبت کی اطلاع کرنا اطلاع کی اہمیت اس قدر ہے کہ حدیث پاک میں گھر جا کر اطلاع دینے کی ترغیب وارد ہوئی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو اپنے بھائی سے محبت ہو تو اس کو اپنی محبت کی خبر کر دے نمبر پانچ دوستی کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا محمد بن سیرین حد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے مرفوعا نقل فرماتے ہیں اپنے دوست سے تھوڑی محبت کرو ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے اور اپنے دشمن سے تھوڑی دشمنی کرو ہو سکتا ہے کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے یعنی حب و بغز میں اعتدال رکھے نمبر چھے بھائی چارگی اور دوستی کو ہمیشہ باقی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دو شخصوں میں اللہ کے لئے محبت ہو اور ان میں جدائی ہو جائے تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی گناہ کے سبب ہوگی نمبر ساتھ اپنے بھائی سے بے تکلفی کا معاملہ کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تیرا دوست نہیں جس کی دل جوئی کی تجھے ضرورت پیش آئے یعنی پیش قدمی کرنا چاہیے نمبر آٹھ غلطیوں سے چشم پوشی کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی محبت میں سچا ہو وہ اس کے آزار کو قبول کرے اس کے عذر کو قبول کرے اور اس کے عیوب کی اصلاح کرے اس میں جو کمیہ ہیں اس کے درست کرے اور اس کی غلطیوں سے درگزر کرے نمبر نو ادائیگی حقوق میں کوتا ہی نہ کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بھائی کی دوستی کے بھروسے اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کر نمبر دس اس کی غیرحاضری میں اور مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال سے حسن سلوک کرنا حتائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا و خد بکری زبا فرماتے تو اس کے ٹکڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہلیوں کے پاس بھیجتے تھے نمبر گیارہ ایسے دوست سے بچنا جو صرف آفیت اور خوشحالی کے موقع پر ہی دوست رہتا ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ خیر